میدے کی تضابیت میرے محترم بھائیوں میدے کی تضابیت کے لئے دعائی مت کھاؤ ایک لکمے کو بتیس بار چباؤ ایک لکمے کو جو بندہ کھانا مغرب کے بعد کھائے گا اس کو زندگی پر تضابیت رہنی ہے دن کی روشنی میں کھانا کھاؤ صبح کا کھانا ساٹھ فیصد دوپیر کا کھانا تیس فیصد شام کا کھانا دس فیصد میرے محترم بھائیوں جرمن کو یہ بات سمجھ میں آگئی جرمن کہتے ہیں بریک فاست سیم لائک کینگ لنچ سیم لائک پرنس اور ڈینر سیم لائک بیگر تو صبح کا کھانا ساٹھ فیصد کا ہو دوپیر کا کھانا تیس فیصد کا ہو شام کا کھانا دس فیصد کا ہو یقین جانو صرف وقت بدل لو کھانے کا جو طریقہ بتایا پکانے کا وہ اور ایک چیز اور ہے ایک اصول بنا لو ہم کچھ چیز سے پیدا ہوئے ہیں مٹی سے واپس کہا جانا ہے مٹی میں اور کل قیامت والے دن کہا سے اٹھائے جانا ہے اس کو اسلام سے سمجھو میرے رب نے جب مجھے پیدا کیا تو میرے دماغ کو اللہ تعالی نے بتا دیا تھا تم نے کیا کھانا اور کیا نہیں کھانا کیا کھانا اور کیا نہیں کھانا جب پانی سامنے آتا ہے تو برین کو پتا ہے یہ کیا ہے کیونکہ یہ مٹی سے نکلا ہے اچھا جب سیون اپ سامنے آتی پھر برین کو نہیں پتا چلتا پھر برین کو پتا پھر برین تو نہیں جانتا یہ کیا ہے اچھا جس کے بارے میں برین جانتا ہی نہیں اس کے بارے میں کیمیکل کیا مرائے گا جب آپ کے سامنے آلو والی روٹی آتی ہے نا آلو والا نان آتا ہے کیمے والی روٹی یا کیمے والا نان آتا ہے تو دماغ کو کیا ہے اس کو اللہ تعالی نے انفورمیشن دی ہوئی ہے یہ کیمہ ہے یہ آلو ہے تو برین اس کو دیکھ کر اس کی کیا کرتا ہے سیکریشن مراتا ہے لیکن جب آئے گا پیزا تو برین کو پتا ہے برین جانتا ہے کہ اللہ نے اس کو یہ انفرمیشن دی ہے میرے محترم بھائیوں جب تازہ جوس آتے ہیں تازہ پھل آتے ہیں تو دماغ کو پتا ہے یہ کیا ہے ذرا نا آدم کی یہ قرآن کے گارڈنگ ذرا آدم کی فضیلت فرشتوں کے سامنے کیوں ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے آدم تو کچھ چیزوں کے نام کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا اور آج بھی میرے محترم بھائیوں وہ فضیلت آج بھی ویسے ہی برقرار ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کو کچھ چیزیں بتائی ہوئی ہیں جو چیزیں برین نے اچھا وہ چکن آتا ہے نا یہ جو دیسی چکن ہے اس کے بارے میں تو پتا ہے پھر تو برینر کے بارے میں ہی پتا ہوگا میرے محترم بھائیوں آج ہمارا میدہ خراب کی ہوتا ہے جب آپ اس میں وہ چیز ڈالتے ہو جس کے بارے میں اللہ نے اس کو انفرمیشن نہیں دی جگر خراب کیوں ہو رہا ہے یہ جو میں نے ابھی کہا نا اگر میرا جگر اشرف ہے اور جگر ہے اشرف لیکن آپ نے وہ چیز ٹھوز دی جس کو جگر کو پتا ہی نہیں میں نے اس کو کرنا گیا ہے اب آپ میدے کو زبردستی کیا رہے اس کو حضم کر اس کو پتا ہی نہیں ہے جب آپ ریفائنڈ چیز کھاتے ہو پروسی چیز کھاتے ہو کیمیکل والی چیز کھاتے ہو آرٹی فیچل چیز کھاتے ہو آپ کے فاس فوڈ جنک فوڈ فروزن فوڈ آرٹی فیچل فوڈ آپ کے سوفٹ ڈرنک انرجیٹک ڈرنک فیزی ڈرنک کاربونیٹی ڈرنک سارے سپورٹس ڈرنک جب آپ یہ لیتے ہو آپ کے میدے کو پتا ہے آپ کے جگر کو پتا ہے آپ کے برین کو پتا ہے یہ سٹنگ آئی تھی میں نے اس کو کیسے پینا تھا اور برین اس کو حضم کرنے کے لیے کون سے کیمیکل پڈیوز کرے گا جب یہ چیزیں لوگے تو پورا جسم اس کے سامنے کیا ہوتا ہے بے بس ہوتا ہے اس بیچارے کو پتا ہی کیونکہ برین نے وہ کرنا ہے جو کہاں سے نکلا ہے جو مٹی سے نکلا ہے یا جس کی معلومات رب نے اس کو دے رکھی ہے جس کی معلومات رب نے نہیں دی میرے محترم بھائیو وہ چیز جب میدے میں ڈالو گے اور میں اور آسان کر کے بتا دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زب کا گوشت آیا گوشت آیا آپ نے کھانے سے انکار کر دیا تو صاحبہ نے پوچھا کیا حرام ہے آپ نے فرمایا ہمارے علاقے کا نہیں ہے یہ ہمارے اسے میرے محترم بھائیو ہمارے ہاں جو آتے ہیں لکڑ عظم پتھر عظم جو چیز جہاں ہم رہتے ہیں میرے محترم بھائیو جو بندہ حکیم لکمان نے بات کہی تھی جو شخص جہاں رہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی ضروریات زندگی کو وہیں پہ پیدا کیا ہے اس کی ضروریات زندگی کو وہیں پہ پیدا کیا ہے تو میرے محترم بھائیو وہ چیزیں کھایا کرو جو اللہ نے پیدا کی ہیں جو انسانوں نے پیدا کی ہیں وہ کس کے لئے کی ہیں بزنس کے لئے تو اس سے بچو بزنس کے لئے کیا ہے